بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے حمل کے دوران اولاد کی تربیت کیسے ہوگی جب انسان کا نکاح ہو جائے اور پہلی رات ہو وہ اپنی بی بی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی یہی عادت مبارک تھی پھر دونوں میاں بی بی مل کر دو رکت نماز پڑھیں اور مل کر اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے نکاح میں برکت دے جب دونوں میاں بی بی کٹھے ہوں تو اس موقع پر بھی شریعت نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے یہ دعا آپ نے ان بچوں کو ضرور سکھائی ہے جن کا نکاح ہونے والا ہوں یہ دعا اس طرح ہے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطانا و جنبی الشیطانا مارزتتنا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تُو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے علیہ دا رکھنا جو تُو ہمیں عطا کرے گا حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے تو ایسے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے جو یہ دعا پڑے گا انشاء اللہ تعالیٰ شیطان سے دور رہے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے جب بیوی کو حمل قرار پا جائے تو اس کے خیالات آدات روز مرہ کے معاملات دوران حمل ہونے والی گفتگو زیر مطالعہ رہنے والے رسائل پسندیدہ اور نا پسندیدہ آوازیں اور وہ کیسٹ جو وہ سنتی ہے سب بچے پر اثر انداز ہوتے اس دوران ماں نماز پڑھتی ہے تلاوت قرآن کرتی ہے تقریر سنتی ہے قرآن کی محفل میں شرکت کرتی ہے تفسیر القرآن پڑھتی ہے تو یہ سب کچھ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح ماں اگر فوخش لٹریچر پڑھ رہی ہے حسد بغس اور انتقام والے جذبات کا شکار ہے تو اس کا اثر بھی بچے پر پڑھ رہا ہوتا ہے اگر اس عرصے میں عورت پر سکون اور خوش رہتی ہے تو یہ چیز بھی اثر انداز ہو رہی ہے جگڑے والی اور ٹینشن ون فضا ہے تو یہ بھی ماں کی طرف سے بچے پر منتقل ہو رہی ہے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کے کمرے میں مسکراتے بچے کی تصویر لگائیں تو بچہ خوبصورت ہوگا اسلام پہلے دن سے ہی یہ اتمام کرتا ہے کہ مرد و عورت کو شیطان سے بچاؤ نصیب ہو حمل کے دوران عورت بری سوچوں برے افعال برائی کے مناظر برائی کے حالات سے جتنا آپ نے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے کریں ان سب چیزوں کا روحانی اثر ہوتا ہے جسمانی صحت کے لیے تو ہم لوگ بہت کوشش کر لیتے ہیں لیکن روحانی طور پر جو اثر بچہ قبول کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں اس عرصے میں ماں کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ میں نے اللہ کے زیادہ قریب ہونا ہے میں نے اپنی نمازیں بہتر کرنی ہیں اور عبادات اور ذکر و عذکار کا احتمام کرنا ہے جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسے تکلیف بھی ہوتی ہے شریعت نے حمل زچگی اور رزات ان تینوں مرحلوں میں بہت زیادہ عجر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کیا اور آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں اس عمل کا اتنا سباب ملے جیسا اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کا سباب ہے یعنی جب عورت حمل میں ہوتی ہے تو اس عرصہ میں اس کو اتنا سباب ملتا ہے جیسے کسی مجاہد کو ملتا ہے اور یہ سباب اتنا ہے کہ جیسے کوئی رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے اور جس وقت اسے لیبر پین ہوتی ہے اس کا سباب اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اسے زمین اور آسمان میں کوئی نہیں جانتا جب وہ بچہ جنتی ہے تو بچہ اس کے جتنے گھونٹ دودھ کے پیتا ہے ہر دفعہ اسے نیکی ملتی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسے اتنا سباب ملتا ہے گویا کہ اس نے کسی جاندار کو زندگی دے تھی بچے کے سباب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو اللہ کے راستے میں ستر غلاموں کے ازاد کرنے جیسا سباب ملتا ہے یہ تبرانی کی حدیث ہم ماں نے کبھی اس احساس کے تحت بچوں کو نہیں پالا کہ ہمیں اللہ کے ہم بڑا عجر مل رہا ہے ہم نے تو صرف اس لئے بچوں کو پالیا کہ اللہ نے دے دیئے ہم نے پال لیے ہمارے اندر جو مامتہ ہوتی ہے اس مامتہ کی تسکین ہو گئی حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے اس عمل کو جہاد کے برابر قرار دیا اور اسی طرح جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جائے وہ شہادت کا درجہ پاتی ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع ہوگا پیدائش کے بعد السلام علیکم ندعو إلى اللہ لننشر الخیر في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاہ ویشرق السلم انوارا وانوارا جنال إلى الدنيا كی ندعو إلى اللہ لننشر الخیر جنال اگلی دوسط